یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا اس کے اندازے نوازش پہ میں قربان گیا اس کے اندازے نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بانٹھتا جس سمت وزی شان گیا اس کے اندازے نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت بزی شان گیا ساتھ ہی نیشی رحمت کا قلم دان گیا فاضل پر علوی علی رحمت فرماتے ہیں کہ لے خبر جل لے خبر جل کہ اوروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا عرض کی ہے کہ تجھ سے جو پھیر کے مو تجھ سے جو پھیر کے مو جانے پہ قرآن گیا سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا تجھ سے جو پھیر کے مو جانے پہ قرآن گیا سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جل کہ اوروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا فرماتے ہیں کہ آہ وہ آنکھ کہ ناکامِ تمنا ہی رہی آہ وہ آنکھ کہ ناکامِ تمنا ہی رہی ہائے وہ دن جو تیرے در سے پرار مان گیا میں نے ارز کیا کہ مہوے نزارہ سرِ گمبدِ خضرہ ہی رہی مہوے نزارہ سرِ گمبدِ خضرہ ہی رہی دور سے سجدہ گزارے درے والا ہی رہی مہوے نزارہ سرِ گمبدِ خضرہ ہی رہی دور سے سجدہ گزارے درے والا ہی رہی رو برو پا کے بھی محرومِ تماشا ہی رہی رو برو پا کے بھی محرومِ تماشا ہی رہی آہ وہ آنکھ کہ ناکامِ تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرار مان گیا فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا میں نے عرض کی کہ تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری تحلیز کا پھیرا میرا تستور رہا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری تحلیز کا پھیرا میرا تستور رہا یہ الگ بات کہ تُو آنکھ سے مستور رہا یہ الگ بات کہ تُو آنکھ سے مستور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے قام انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے قام دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے قام انہیں ان کے سدگے میں کسی سے نپڑا ان کے سدگے میں کسی سے نپڑا انشاء کے مانا مجھے کیائرارات انہیں جانا نہ رکھا غیر للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان مورنہ کا ایک خاص انداد ہے اسی انداد کو تضمین نگاری میں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جس جائر کے خلاف تضمین کی جا رہی ہے جو اس کا زاج ہے شیر کا اس کو سامنے رکھ کر پھر مسرک گئے جاتے ہیں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے ویسے کہنے کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن ٹھکانے کی تضمین کہنا بڑا مشکل فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے مولا کی انعیت نہ سہی اور تم پر میرے مولا کی انعیت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی حسان گیا اور تم پر میرے مولا کی انعیت نہ سہی احترام نبوی داخل عادت نہ سہی احترام نبوی داخل عادت نہ سہی شیر مادر میں اسیلوں کی نجابت نہ سہی احترام نبوی داخل عادت نہ سہی شیر مادر میں اسیلوں کی نجابت نہ سہی گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی اور تم پر میرے مولا کی انعیت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی حسان مقدے میں فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں جلتے رضا سارا تو سہوان گیا میں نے عرض کی کہ بام مقصد پہ تمناوں کے زینے پہنچے بام مقصد پہ تمناوں کے زینے پہنچے لب ساحل پہ نصیر ان کے صفینے پہنچے لب ساحل پہ نصیر ان کے صفینے جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے